نمسکار سبھی کو میں مطو کے وٹ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے گھامنڈی کا سیر نیچا اس پارٹ کا میں واشن کر کے بتا رہا ہوں تو یہاں بچوں دو بیلوں کی کہانی ہے دو نوزوان بیل کی جوڑی ہے اور دو بڑھے بیلوں کی جوڑی ہے اور ایک بھینس ہے اس کے اندر تو کس طرح سے جوان نویوگ بیلوں کی جوڑیوں کا گھامن کس طرح سے ان کا سیر نیچا ہوتا ہے اس کہانی کے مادہم سے اس میں بتایا گیا ہے اس کہانی کے اندر لیکھک نے بیوہارک چطرائی اور نمرتہ پوروک آچرن کی سفلتہ کو سمجھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بیوہار کو ہمیشہ نمرتہ پوروک کرنا چاہیے ارثات ہمیں کبھی کسی بات پر گھامنڈ نہیں کرنا چاہیے تو لیجی آپ اس ویڈیو کے مادہم سے گھامنڈی کا سیر نیچا اس کہانی کا آپ کیا کریے واشن سنیے اور اس کے بارے میں سمجھئے دیکھئے ایک کسان کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی تھی وے کرمت اور انبھاوی بیل بڑھے ہو چلے تھے ارثات ایک کسان تھا اس کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی تھی وے بیل جو تھے کرمت اور بہت مہنتی انبھاوی تھے اور بھی بڑھے ہو چلے تھے ایک دن پڑوسی کسان بیلوں کی ایک نئی جوڑی لے آیا اس کے پڑوس میں رہنے والا کسان جو تھا ایک دن نئی بیلوں کی جوڑی کو لے کر کے آیا یہ نئی جوڑی سندر تو تھی ہی ساتھ ہی جوان بھی تھی اس جوڑی کے دونوں بیل گھامنڈ سے اکڑ کر چلتے تھے یہ دونوں بیل جو تھے نوجوان تھے اور یہ سندر بھی تھے اور یہ دونوں بیل گھامنڈ سے اکڑ کر ایک دم چلتے تھے اب دیکھئے ایک بار کیا ہوتا ہے ایک بار گھاؤں کے کسان اپنی بنجر بھومی کو جوت نے اپنے اپنے بیلوں کے ساتھ نکل پڑے بوڑھے بیلوں کی جوڑی آگے جا رہی تھی اور کچھ دور پیچھے نئے بیلوں کی جوڑی تھی راستے میں پردھان کی حویلی میں بندھی بھائیس نے بوڑھے بیلوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو بوڑھے بیلوں نے ونمرتہ سے جباب دیا بانجر بھومی جوتنے جا رہے ہیں بہن جی کچھ دیر بعد جوان بیلوں کی جوڑی سی بھی بھائیس نے بڑی پرس وہی پرسن کیا جوان بیلوں نے اکڑ کر کہا اری دیکھتی نہیں ہم بانجر جوتنے جا رہے ہیں بانجر جوتنے تو اس طرح سے یہ دیکھئے وارتہ لاپ ہو رہا ہے بیلوں کی ایک نئی جوڑی ہے اور ایک بوڑھی بیلوں کی جوڑی ہے جب بھائیس نے بوڑھے بیلوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو بوڑھے بیلوں نے ونمرتہ سے جباب دیا بانجر بھومی جوتنے جا رہے ہیں بہنجی اس کے بعد جب جوان بیلوں کی جوڑی سے بیس نے وہی پرسنے کیا کہ کہاں جا رہے ہو تو جوان بیلوں نے اکڑ کر کہا اری دیکھتی نہیں ہم بانجر جوتنے جا رہے ہیں بانجر جوتنے کافی سمیں سے بانجر پڑی بھومی بہت سخت ہو چکی تھی بوڑھے بیل اپنی ایک سی دھیمی چال کے ساتھ سامان نطاقت لگاتے ہوئے آرام سے بھومی کو جوت گئے انبھاو ہین جوان بیلوں کی جوڑی نے جوش میں اپنی تیج چال کے ساتھ بھومی کو جوتنا سرو کیا شکت جمین کے کارن بے پسینہ پسینہ ہو گئے انہیں دن میں ہی تارے نجر آنے لگے تو یہ کہانے میں آگے کیا ہوتا ہے شام کو بھینس نے دیکھا کی بوڑھے بیل پہلے کی طرح ترو تاجہ نجر آ رہے ہیں تو اس نے پوچھا اب کہاں سے آ رہے ہو بوڑھے بیلوں نے پرشنطہ سے جباب دیا بہنجی بنجر جوت کر آ رہے ہیں تنک دیر بعد لست پست موہ لٹکائے آ رہے جوان بیلوں سے بھی بھینس نے پوچھا کہو بھائی کہاں سے آ رہے ہو بجھے بجھے سے لڑ کھڑاتے شور میں جباب ملا بہنجی ہم آ رہے ہیں بندر پوت کر اچھا سمجھی بنجر جوت کر اور کھی کھی ہستی ہوئی بھینس دوہری ہو گئی پھر بولی اسی لیے کہتے ہیں گھمنڈی کا سر نیچا تو یہاں با لیندو بڑھولا نے اس کہانی کا لیکھن کیا ہے اور اس کہانی کے مادھیم سے لیکھک نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ جو جوان بیل تھے یہ انبھاو ہین تھے اور بنجر بھومی کو جوتتے سمیے انہوں نے اپنے بہت ہی جوز کے میں اور اپنی تیج چال سے بھومی کو جوتنا سرو کیا اور وہ جمین جو تھی سکت تھی سکت جمین کے کارن وہ پرسینہ پرسینہ ہو گئے ہیں اور انہیں دین میں ہی تارے نجار آنے لگے ہیں ارثات ان کے پاس انبھاو نہیں تھا بوڑھے بیل جو تھے ان کے پاس انبھاو تھا اور وہ جمین کو ایک دھیمی چال سے جوتتے ہوئے اپنی طاقت کو اور آرام سے بھومی کو جوت گئے تو کہانی کے مادہم سے لیکھک نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور جب سام کو جب وہ واپس آنے لگے تو واپس پردھان کی جو بھینس تھی انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو بوڑھے بیلوں نے پرشنطہ سے جباب دیا بہنجی بنجر جوت کر آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جب نئے بیلوں کی جوڑی آئی تو انہوں نے بھینس نے ان سے بھی وہی پوچھا کہو بھائی کہاں سے آ رہے ہو تب یہ جوان بیلوں کی جوڑی نے بجھے بجھے سے لڑکھڑاتے سور میں جباب دیا بہنجی ہم آ رہے ہیں بندر پوٹ کر اور بھینس نے ہنسکر کہاں بہت جوڑ سے کہاں میں سمجھی آپ بندر جوت کر آ رہے ہو تو اس طرح سے اس کہانی کے مادہم سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جیون میں گھامنڈ نہیں کرنا چاہیے تو آپ میرے اس ویڈیو کو اس پارٹ کا گھامنڈی کا سر نیچہ اس پارٹ کا واچن کریے اسے سمجھئے اور میرے آگے آنے والے ویڈیو کے لئے آپ میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں دھانیواد سبھی کو سبسکرائب کریں